موسیقی بہت بہت دنیواد آپ سب لوگ کا اور دنیواد کی آپ سب یہاں آج اکتر ہو رہے ہیں اس پرین کانفرنس میں جبکی مجھ سے پہلے جتنے لوگوں نے بات کی ہے بتا دیا ہے آپ کو کہ اس ورش کا جو کون بنے گا کروڑ پتی ہے وہ اس کی روپ ریکھا کیا ہوگی کیا امیدیں ہیں سترہ سال کا جو یہ سفر رہا ہے یہ بہت ہی عدود رہا ہے میرے لئے اور کیسے اس کی شروعات ہوئی اور کتنے سال بیٹھی گئے یہ پتہ ہی نہیں چلا لیکن جو چیز میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی کنٹیسٹنس آئے ہاٹ سریٹ پر یا جنہوں نے پریتن کیا کہ فاسٹر سونگر فرس کھیلیں وہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں آمنتریت کیا ہے اور ان کی مجھے دیکھ رہے کرنی چاہیے جیسے وہ میرے اپنے سوائم وقتیقت مہمان ہیں ان کی کہانیوں کے ساتھ پراباوت ہونا سوہبابک ہے کیونکہ ان سب کی الگ الگ کہانیاں ہیں کس پرانت سے آتے ہیں کس گاؤں سے آتے ہیں ان کی پرستتیاں کیسی ہیں کس دکھ درد کے ساتھ ان کو بیتنا پڑتا ہے کیا وجہ ہے ان کی کہ وہ آج یہاں پر اپستت ہیں اور کس لیے ان کے لیے یہ جو جیتنا ہے اس دھنراشی کو جیتنا ہے یہ کتنا مہت رکھتا ہے ان کے لیے ان ساری باتوں کو سن کر کے ہم سب اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں کیونکہ عشور کی قرپہ رہی ہے آپ تب سے لوگوں کا اسنے پیار رہا ہے کچھ ایسی پرستتیوں سے شاید ہم گزرے بھی ہوں لیکن آج ان پرستتیوں میں نہیں ہیں یہ عشور کی قرپہ ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے دیش میں جن کے پاس یہ سبیدائیں نہیں ہیں اور جب ان کی کتھائیں ہم سنتے ہیں تو دل بھر جاتا ہے اور ہمیشہ یہی پریتن رہتا ہے کہ آج جو بھی اس سیٹ سے اٹھ کر جائے تو جو بھی آشائیں لے کر کے وہ آیا ہو یا آئی ہوں ان کی وہ آشہ پوری ہو جائے انہی شبدوں کے ساتھ آج میں آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں ہمارا یہی پریتن جائے گا کہ ہر ورش کی طرح ہر سیزن کی طرح یہ کون بنے گا کرونپتی کہ یہ جو نیا سیزن ہے اس میں ہم سب کو اور آپ لوگوں کو بھی خوشی ہو جن لوگوں کو پلبدیاں ملیں گی ان کے لئے ہم بہت خوش ہوں گے اور ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کا سنيہ پیار اور آشیدوار ملتا رہے گا تو ہم سب بہت خوش ہوں گے دانی والد میرے خوش ہم سوری امیتاب بچھا ملتا ہے مجھے ہمار lots and many congratulations to you and the team میر آپ سے سوال ہے کہ whenever KBC comes the country can't imagine KBC without you Mr. Amitha Bachchan I am Sir Amitha Bachchan no one can imagine KBC without you how does it feel to have that trust iek desh aپ سے umeed rakt hai yeh show aپ سے umeed rakt hai but no one can imagine this show without you what's your take on that it's been 17 years I'm just very grateful that you think so and Sony thinks so میں سے بھی ہمتنے اور ہمتشتهethی میں ہمچنت ج익 doen وہاں پرولئے میں WOOD وہاںăng کے لئے وہاں ہمتا ہے نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے konkurenے مرنگا کروڑپتی has been a life changer for many contestants but i have no qualms in admitting that it has also been a great life changer for me as well. Thank you. میرا سوال میں پردیپ سردانہ ڈلی سے در میرا سوال ابھیتاب جی سے بھی ہے اور ایڈ بی جی سے بھی کہ تین سال کے لبے جار کے بعد اپنے بیسی شروع ہو رہا ہے پہلے آپ لگاتاہ دو ہزار سے دو ہزار دستے لے کے دو ہزار چوتہ تک لگاتاہ پانچ سال آتے رہے اتنے تین سال کے لبے جار کے بعد آپ آ رہے ہیں لوگوں میں اتنا عصہ ہے شو کو لے کر کہ ہمیں خود شوشل نیٹ ورکن سائٹ پہ بیل کے جریئے جب پرسلی ملتے ہیں سب پوچھتے ہیں کے بی سی کب آ رہا ہے کے بی سی کب آ رہا ہے لیکن اتنے لبے جار کے بعد آپ آ رہے ہیں لیکن وہ بھی صرف تیس اپیسوڈ تین سال کا لبے جار صرف تیس اپیسوڈ شاید سب سے چھوٹا سیجر ہے اب تک تو یہ کیا کہا رہا ہے کہ آپ کی ڈیٹ کی پرولم رہی ہے ابھیجی کی یا کوئی چینل کی رڈیتی ایسی ہے کہ جس کی ورے ایک چھوٹا سا سیشا رکھا گیا اب تک سب سے چھوٹا دیکھیں جیسے ہم پلان کر رہے تھے جیسے آسیس نے کہا آپ صحیح بلنا ہے کہ پچھلے تین سال میں نہیں آیا ہم کو لگتا ہے کہ اگر ہم تیس اپیسوڈ کریں چھے ہفتہ کریں ایک گراف مینٹین رہے گا اور جیسے میں کہا کہ تیس اپیسوڈ یا پینتیس اپیسوڈ ہو سکتی ہے شاید پینتیس اپیسوڈ ہم بات کر رہے ہیں اگر dates properly manage ہو جائیں بٹ ہم بریف ہی تھا کہ ہم اس کو چھوٹا سیزن کریں ٹائٹ سیزن کریں بہت فاسٹ گیمپلین ہو اس کو جو ڈیوریشن بھی ہے اپیسوڈ کا اس کو بھی ٹائٹ کریں تاکہ ایک جو کلاسیکل گیمپلی ہے وہ ہو اور ایک گراف سیزن کا بنا رہے تاکہ ہر سال ہم آ پائیں اکے so idea is to come every year make it a calendar event and so that people also know when kebis is coming جی میڈم ان کا ان کا اتر ابھی دینا باقی ہے یہ سن کر کے ایک محابرہ یاد آ رہا ہے جو کئی بار پہلے بھی کہ چکا ہوں ہے کی ست سائیہ کے دوھرے جیسے ناوان تیر دیکھن میں چھوٹو لگے گھاو کرے گمبیر جیoted سانتا کی من ، دینا مباشر بار با رہا ہے بار گوال وہی سب تہلی میں ہماری علیہ دیگہنے کی نوٹ کرٹک ہے تو جوار ورہی ساتھ با ہے جو مجھوٹ ہمارے دیگہ نوٹ جواری دیگہ ایک منترین میں انہوں کے ساتھ بھی نہیں ہے منترین میں بھی کھلا ہماری بھی منترین میں گھلے ساتھ اور طرح ہمارے آتے دیگہ شکریہ اور مجھے ایسی باتوں کو سن کر کے گرناہ ہوگا because she's going to get married off so اس کے اوپر پیسہ کیوں خرچ کرنا اس کی تو شاڈی ہونے والی ہے اسی باتوں کو سن کر کے گرنا ہوتی ہے one feels sad for them but defying all those social norms that may have been prevalent in their village or in their lives for so many years and to fight them and to come out and sit in front of me on that hot seat and be able to narrate those moments and not just narrate them to be able to succeed in what they have you know visioned in their lives is so inspiring and I keep repeating this story on many occasions there was this young lady that came in her 20s she was on the hot seat and she had been prevented from being educated beyond the age standard because the village and the father and the parents said that you know and she came and she won 25 lakh rupees so when I asked her what do you think about this 25 lakh rupees she said she said she will take it and I will show my father that she will keep a son 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 these are the stories that inspire you these are the stories that when I am trying to make a film like Pink for example I don't have to think twice about doing it because I know the kind of circumstances that women in this country particularly the young women in this country go through almost every day and in some way if we can put across their message through this game in some way be of assistance to them by the knowledge that they have gained to win this money and to be able to set up their lives and defy norms and defy social norms which have been pressurized upon them I think it's a great feeling and that's what makes me keep coming all the time thank you sorry can I can you give her a mic just taking it ahead from what you said so do you feel KBC is more than a game show and also a platform to actually bring people who want to prove themselves yeah I think that I don't know what the actual selection process is but as Danish had said earlier on the little that I could gather was that we want to give opportunity to the common man to his aspirations to his dreams and his tryst with knowledge virtually if he is a common man and if he has dreams and visions in his mind and if he has the ability to gain knowledge and if we are going to be able to give him that platform and test his knowledge and if he wins that's very satisfying for us Hi this is Priyanka from your left Sir I'm Anupriya from a Danish Jagran Digital میرا سوال ہے سر کہ ہم نے اپنے کام سے جواب دیا ہے آپ اپنی جرنی کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کیا مانتے ہیں کہ جواب آپ اپنے کام سے ہی دیا جا سکتا ہے دیو جی یہ بولوگا تو مجھے اپنی آتما کتا لکھنے پڑے گئے اور وہ ہمیں لکھنے والا ہونے لیکن آپ لوگ کی گرپا رہی ہے دیش کی جانتا کس نے پیار رہا ہے ہمارے ساتھ یہ پیار بنا رہے اور ہمی سی ترہ کام کرتے جائے یہی میری آشا ہے دیو جب مجھے اپنی آتما کبید ڈیو آپ کی تو اپنی آتما کس طرح دیو جہا ہے میں بیترین کوتری خراب کریں گا ، جو آپ اپنی آتما کس طرح دیکھتے ہیں we can't argue with the law of the country امید سر آپ اکثر ادھر آپ کی ادھر سامنید this way سر آپ اکثر کنٹنسن سے کس سے پوچھ رہے ہیں آپ سے آپ اکثر کنٹنسن سے پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی دھنراشی کا آپ کیا کریں گے جب آپ کو پہلی بار ایک بہت اچھی انکم ہوئی تھی تو آپ نے اس انکم کا کیا کیا تھا جی مجھے یہ پوچھتے میں بڑا عجیب لگتا ہے اور کئی بار میں بابو سے کہتا بھی ہوں کہ یار یہ مجھ سے مجھ بلوائے کرو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اتنے پیسے ہوگئے آپ کے کیا کروگے بڑا عجیب سا لگتا ہے مجھے تھوڑا جھجکتا ہوں لیکن کیونکہ وہ کھیل کے نیم ہیں ان کو مجھے دہرانا پڑتا ہے لیکن جو آپ نے پرشن پوچھا وہ میں کلکتے میں نوکری کرتا تھا ایک کمپنی میں اور میری تنخواہ تھی پانچ سو روپے پتی مہینے اس میں ڈیرس وغیرہ ٹیکس وغیرہ سے کٹنے کے بعد اور جہاں ہم رہتے تھے بیڈ اینڈ بریکفنس دے کر کے ہاتھ میں کوئی تین سو روپے آتے تھے اس میں اپنا مہینے بھر کا کھرچہ نکالنا ہوتا تھا تو جس کمپنی میں میں کام کر رہا تھا وہ مینجنگ ایجنسی کمپنی تھی جو کی ان کے پیپر میلز جوٹ کول اتیادی شپنگ وغیرہ ان کے مینجنگ ایجنس تھے وہ تو کیونکہ ہم بنگال میں تھے تو مینجمنٹ کا یہ ایک وہاں پر ایک نیم تھا کہ آپ کو بنگالی سیکھنی ہوگی اور اس کے لیے وہ آپ کو ایک تین مہینے یا چھے مہینے کا ایک گیپ دیتے تھے کہ آپ یہاں پر آپ کا ٹیوٹر لگا دیا جائے گا بنگال چیمبر آف کامنس میں آپ کو بنگالی سیکھنی ہے اور ابھی سے ہم آپ کو تین ہزار پانچ سو روپیا دے رہے ہیں اسے سیکھنے کے لیے تو ہم نے وہ تین ہزار پانچ سو روپیا اپنے جیون میں کبھی دیکھا نہیں تھا اس کو لے لیا اور اس کو تین دن میں خرچ کر دیا اور باقی چھے مہینے جو تھے جو کچھ اپنے بنگالی دوست تھے ان سے کہا یار تھوڑی سی بنگالی سکھا دو کیونکہ امتحان دینا ہے کیونکہ یہ تین ہزار پانچ سو روپیا تو قتم ہو گیا تو یہ ہمارا ایک دھارنا تھی اور ان پی سے جی آپ سے بھی ایک سوال ہے اس پار کتنی سیلیبریٹیز کو ہمیں کبی سی میں دیکھنے کو موقع ملے گا سیلیبریٹیز جیسے سیدارت نے کہا کہ ہم film integration جیسے کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے کبی سی میں کچھ خاص لوگ آ رہے ہیں I think Babu is the right person to talk about it تکہینڈو When Danesh spoke about going back to the classic and supported by Ashish and the entire programming team the decision was every other show has the same people sometimes at the same time on different shows on different channels we did not want to repeat that we wanted to keep the integrity of this particular show so this year the decision was there will be no film integrations whatsoever so the change makers they are heroes you will get to know them for us Mithali Raj and Harman Preet Kaur and Bidi Rao all of them are heroes and so you will see heroes like that you will see heroes who have done amazing things and you will get to see them every Friday after the ordinary contestants Ahmad Mi and Aurad play you will see these very cast people prove their spurs telling you about what they are doing and we delight and celebrate with them what they are doing because they are they know Amitabh ji Amitabh ji Amitabh ji جس میں ہم آپ کا شو پہلے بھی دکھاتے تھے اور آگے بھی دکھاتے رہیں گے ایک آپ کے انداز میں سوال میرا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے آنکھیں بند کروں تو سامنے امیتاب جی اور کروڑوں کا مال آتا ہے ایک بات بتائیے یہ KBC ہر سال کیوں نہیں آتا ہے بٹ سوالوں کا اور کروڑپتی بننے کا نمبر بڑھتا چلا جاتا ہے امیتاب جی آپ کے انداز میں کویتا سٹائل میں اگر آپ جواب دینا پسند کریں ہمیں کیونکہ یہ آپ ہی کا سٹائل ہے یہ میں نے ابھی بس دو منٹ میں چار پنگتیاں لکھنے کی کوشش کی ہے دیوی جی آپ کویتری ہے میں کبھی نہیں ہوں چھما چاہتا ہوں میں جی ایک اور سوال آپ سے سر کی آپ پہلی بار اپنے کریئر میں پہلی بار کروڑپتی کب بنے تھے مطب کب آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ایک کروڑ کا آنکھڑہ آپ نے دیکھا تھا وہ کون سا سال تھا یہ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن آج کل رائٹ او انفرمیشن ہے آپ انکم ٹیک سے پوچھ سکتے ہیں سر میں صرف آپ کی وہ فیلنگ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کروڑپتی بننا جو آئیں گے کنٹیسٹنز ان کے لئے بہت بڑی بات ہوگی تو اسی لئے آپ کا نظر ہے اس پر نہیں سمجھا میں آپ کا پرشن آپ جب کروڑپتی بنتے ہیں تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے وہ بتایا آپ کو یاد نہیں ہے وہ سال آپ جب کروڑپتی بنے تھے لیکن جو اب بنیں گے آگے اس شو کے ذریعے وہ بہت 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 بڑیا محسوس کریں گے ان کے لئے وہ مومنٹ کبھی نہ بھولنے والا کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ہماری شو میں جن لوگوں نے ایک کروڑ روپے کا پرشن کا سہی اتر دیا ہے پانچ کروڑ روپے کا سہی اتر دیا ہے سات کروڑ روپے کا سہی اتر دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان کو ان کی حالت کیا ہوتی ہے پانی اور ریل لیتے ہیں اپنے خوپڑی پہ کوئی دوڑنے لگتا ہے پوری سٹ کے چاروں طرف کوئی پاگل ہو جاتا ہے ناشنے لگتا ہے ہم بھی ایسا ہی کریں گے جی 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 اس طرف سر سر جی جی میں آپ کے سوسرال سے ہوں یہ اس طرف سریم رائٹ دراصل سالوں کو دیکھنے میں تھوڑی تکلیسی ہوتی ہے روشنی اتنے ہیں کہ ایسے ہاتھ دی کوئی بات نہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایسی کونسی ملک کی فکر ہے جو آپ کو ہمیشہ ستاتی ہے اور ایسی کونسی خواہش ہے جو ملک میں آپ پورے کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں بلاسٹ ہو رہا ہے ایک بار پھر سے بولیے کیا تھا ایسی کونسی فکر ہے جو ملک میں آپ کو جو بہت ستاتی ہے آپ کئی ابھیانوں سے جڑے ہیں دیش کے کئی ابھیانوں سے جڑے رہے اور اس وجہ سے یہ سوال میرا آپ سے بھوپال سے ہے آپ کا یہ سوال ہے کہ ایسی کونسی فکر ہے جو دیش کی جو آپ کو چنتہ ستاتی ہے اور ایسی کونسی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ دیش میں پوری ہو جائے دیکھیں یہ سب ہی کہتے ہیں اور میں بھی اس سے دور نہیں اٹنا چاہوں گا غریبی ہے مفلسی ہے ان سب چیزوں سے ہم سب پریشان ہوتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ ہم سب کا ایک ویکتیگر نرنے ہوتا ہے چیریٹیبل کاؤزز کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں ویکتیگر طور پر ہم کیا کرتے ہیں یہ اس کا ہم بیان کبھی کرتے نہیں ہیں لیکن ہم کرتے رہتے ہیں اپنے طریقے سے جتنی بھی دوگدہ ہے دیش بھر میں وہ ایک انسان تو اس کو پوری نہیں کر پائے گا سب مل جل کر کے کام کرنا پڑا ہے تو یہ چیزیں تو ہیں یہ چنتہ جنک ہوتی ہیں اور جتنے بھی ابھیانوں کے ساتھ میں جڑا ہوں ان سب کے لیے میں نگر تھک کام کرتا رہوں گا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب اچھے کاریاں ہیں چاہے وہ سوچ بھارت ہو چاہے وہ بیٹی بچاؤ ہو چاہے وہ تیوبرکلوسس ہو چاہے وہ ہیپیٹائٹس ہو پولیو ہو ان سب کے لیے کچھ جو بیماریاں ہیں ان کے لیے اس لیے میں کرتا ہوں کیونکہ ان سے میں سوائم گزرا ہوا ہوں ٹیوبرکلوسس ہو ہیپیٹائٹس ہو ان سب کے ساتھ میرا سوائم ایک انوبہ رہا ہے کیونکہ میں ٹیوبرکلوسس کا مریض رہا ہوں اور کس طرح سے اس کو صحیح سمیں پر جب ڈیٹیکٹ ہو گیا اس کا علاج کیا اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ ٹیوبرکلوسس جو ہوا تھا وہ سن دو ہزار میں ہوا تھا کی بی سی کے سیٹ پہ جب کی بی سی شروعات ہوئی انہی دنوں پہ مجھے پیٹ میں بہت درد ہوتی تھی تو سپائن میں ٹی بی نکلا تھا اور اس کا علاج کیا لیکن وہ صحیح سمیں پر تو اس چیز کا میں پرچار کرتا ہوں ہیپیٹائٹس بی کا پرچار کرتا ہوں کیونکہ ہیپیٹائٹس بی کا میں ایک وکٹم ہوں دو ہزار بیاسی میں جب کولی کا ایکسیڈنٹ ہوا اس سمیں مجھے بہت سے خون کی ضرورت پڑی تھی تقریباً ساٹھ کیپسیولز وہ کیا کہتے ہیں ان کو وہ ملے جس میں کی دو ڈھائی سو ڈونرز تھے جنہوں نے خون دیا میرے لیے ان میں سے ایک جو ڈونر تھا وہ ہپیٹائٹس بی کا جو وائرس تھا وہ کیری کر رہا تھا اور اس سمیں کیونکہ آسٹریلین آنٹی جن اس وائرس کا نام ہے وہ ابھی ابھی حالی میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا تو اس سمیں یہاں پر کسی نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا وہ میرے شریر میں گیا اور اس نے میرے لیور کو کھانا شروع کیا اور وہ میں نے دو ہزار پانچ میں ایسے ہی ایک جنرل ڈیٹیکشن کے طرح یہ پتہ ہوا کہ سیونٹی فائی پرسنٹ بچہہتر پرتیشد میرا لیور جو ہے وہ نشٹ ہو جکا ہے اب میں آپ کے سامنے اگر ہوں جیوت اور بات کر رہا ہوں تو میں کیول پچیس پرتیشد اپنی لیور کے ساتھ کام کروں لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم سہانیبوت جا رہے ہیں آپ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا گیا اور اس کے علاج کے ہم نے بات کی کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ جو ہے بینہ ڈیٹیکشن کے چلے جاتے ہیں اور پھر درباگی وش ان کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس چیزوں کے جب میں پرچار کرتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے نمستے میرا نام مرنمائی ناتو ہے میں نیہا نو بھارے ٹائم سے سر شو کا ٹائگ لائن ہے جواب دینے کا وقت ہے تو سر سماعت میں تو تو ویسے بہت سے مددے ہیں پر آپ پرسنلی کسے مانتے ہیں کہ اس کا جواب دینے کا وقت ہے جتنے بشاہ اس پر آپ نے دیکھے ابھی ان سب کے لئے سب پرسنلی آپ کو لگتا ہے جس کا جواب دینے کا وقت ہو مادم یہ تو آپ نے پاریوارک پرشن پہنچ لیا اس کا جواب میں نہیں دوں گا نمستے سر میرا نام مرنمائی ناتو ہے میں مہرشتر ٹائم سے ہوں سر تو یا رائٹ جی جی سر شو کا timing 9 o'clock ہے which is almost considered to be a prime time تو میرا سوال امید جی سے اور نپ جی سے ہے کی overall with the advent of web as in digital media do you think that it could pose as a threat to the prime time slots no actually you know there is a misconception that people who are watching TV are actually going to start to see on a smaller screen a show iconic show like KBC with Mr. Bachchan anchoring it is a show that you can enjoy on the larger screen at any point in time and that's what people will do at 9 p.m. from Monday to Friday yes there will be some some of our viewers who would like to see this content on the small screen as well and we will provide that opportunity to them too but primarily consumption will be on the big screen that's the TV which takes the pride of place in the living room in every Indian home even today hello 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 you are yet to venture in web so any are going to be on you are yet to be on